موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سیجد المرسلین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبیہہم بحسان ان الہیم الدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کے تعلق سے بات چل رہی ہے آج ہم لوگ تین مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے پہلا مسئلہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا قبر کے پاس جا کر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اور تیسرا مسئلہ ہے غائبانہ جنازے کی نماز کا حکم کیا ہے پہلا مسئلہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں پتا یہ چلتا ہے کہ چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کے جنازے کی نماز جن کے جنازے کی نماز اہل خیر اور اہل تقوی امروت والوں کو نہیں پڑھنا چاہیے پہلا انسان خیانت کرنے والا خصوصی طور پر مال غنیمت میں خیانت کرنے والا دوسرا خودکشی کرنے والا تیسرا کافر وہ مشرک اور چوتھا ہے شہید اللہ کے راستے میں جو شہید ہو گیا ہر ایک کی دلیل ہم معلوم کریں گے پہلا ہے مال غنیمت میں خیانت کرنے والا مال غنیمت کا مطلب کیا ہے دشمن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو دشمن ہار جائے دشمن جو مال چھوڑ کے جاتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت اور یہ مال غنیمت مجاہدین میں سے جس کو جتنا بھی ملے سب لاکے جمع کرنا ہے امیر کے پاس آپ کو زیادہ ملا مجھے کم ملا کسی کو کچھ ملا جو بھی ملا آپ کو جو ملا ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ لاکے امیر کے پاس جمع کرنا تمام مال غنیمت کو جمع کرنے کے بعد امیر جو ہوں گے سپے سالار جو ہوں گے وہ انصاف کے ساتھ مجاہدین میں تقسیم کریں گے تقسیم سے پہلے اگر کوئی انسان ایک چیز بھی لے لیں تو وہ خیانت کرنے والا شمار ہوتا ہے دیکھئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ اگر یہ بھی مال غنیمت میں سے جبکہ انہوں نے خود حاصل کیا اس میں سے لے لیں تو اتنی سنگین وعید ہے اس سلسلے میں چھے جائیں کہ مسجد مدرسہ عیدگاہ اور امت کے خیر کے کاموں کے اداروں کے پیسے انسان کھا جائیں یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کے لئے دلیل ہے حدیث ابودعود درجہ درجہ صحیح اس حدیث کا درجہ صحیح ہے کتاب بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے روز نبی نے ایک خائن شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور خائن سے مراد مال غنیمت سے خیانت کرنے والا اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کیا انتقال بھی ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے خیانت کیا ہے تو آپ نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی البتہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سلو علا صاحبکم تم لوگ اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ ایسے ہی کوئی بہت بڑا گنے گار انسان ہے خطاکار ہے چور ہے ڈھاکو ہے لوگوں کو دھکا دینے والا ہے امام شوقانی نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بہت بڑے گنہگار انسان خطاکار ہیں تو اس کی جنازے کی نماز اس علاقے کے جو اہل خیر ہیں جن کے نماز نہ پڑھنے سے لوگوں پر اثر ہوگا اور دوسرے گنہگار عبرت حاصل کریں گے کہ بھئے اگر میں بھی یہ کام کروں تو کل کے دن اچھے اچھے متقیو اور پریزگار لوگ میری بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے کچھ لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے دوسری بات خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس سلسلے میں روایت ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا شخص لایا گیا یعنی ایسے شخص کا جنازہ حاضر کیا گیا قتل نفسہ بی مشاقص جس نے چاکو سے چھوری سے اپنے آپ کو قتل کر لیا یعنی خودکشی کر لیا خودکشی کر لیا فلمی صلی اللہ علیہ تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی یا فلمی صلی اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی اور ایک دوسری روایت میں ہیں اور یہ روایت نسائی کی ہے ابن ماجہ کی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والے شخص کے متعلق آپ نے فرمایا اما انا فلا اصلی رہی بات میری تم میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا تم چاہو تو پڑھ لو تم چاہو تو پڑھ لو لیکن میں جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا معلوم ہے ہوا خودکشی کرنے والا کوئی شخص ہے تو علاقے کے اہل خیر لوگوں کو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے البتہ دوسرے افراد پڑھ لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تیسرا مشرک کافر مشرک چاہے مسلمانوں میں سے ہو یا غیر میں سے ہو مسلمانوں میں سے بھی مشرک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو چھے میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّا إِلَّا أُحُمْ مُشْرِكُونَ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں وہ مشرک ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ماننے والے بھی شرک کرتے ہیں شرک کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شرک اکبر جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جائیں اور ایک ہے شرک ازغر مثال کے طور پر تعویز لٹکا لیا غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اور ڈائریکٹ کسی کو وسیلہ نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ بنایا تو یہ چھوٹا شرک ہے اور اگر کوئی انسان ڈائریکٹ کسی مردہ زندہ یا کسی ولی کسی امام کسی محدث کسی نبی کسی جن کسی انسان کو ڈائریکٹ نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اس کو ڈائریکٹ بکارتا ہے کہ تُو میری بگڑی بنا سکتا ہے تُو ہی مجھے دے سکتا ہے تُو ہی اللہ سے دلا سکتا ہے اگر اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہے شرک اکبر ہے اسلام سے خارج ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الزمر میں فرمایا کہ کفار و مشرکین کے شرک کے تعلق سے فرمایا ما نعبدوهم الا لیقربنا الى اللہ زلفا ہم ان کفار مشرکین نے کہا ہم یہ تین سو ساٹھ پتوں کی عبادت تو اسے نہیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں لیقربنا الى اللہ زلفا یہ لوگ ہم کو اللہ کے پاس قریب کر دیں گے تو یہ جو کفار و مشرکین وہ بھی خود کہا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ما نعبدوهم ہم کیا ان کو کس لیے پکارتے ہیں الا لیقربنا الى اللہ زلفا یہ لوگ ہم کو اللہ کے پاس قریب کر دیں گے لیکن یہ لوگ ڈائریکٹ ان کو سمجھتے تھے کہ نافع نقصان کے مالک اللہ نے کہا کہ اسی کی سبب سے یہ تو کافر اور مشرک ہوئے تو اگر کوئی کھللم کھلہ شرک اکبر کرنے والا ہو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے حجر و شجر ہو زندہ ہو یا مردہ ہو یاد رکھیے وہ شرک اکبر ہیں اور ایسا انسان اسلام سے خارج ہے ایسا انسان اگر مر جائیں کافر اور مشرک مر جائیں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑنا اس کے آخری رسومات میں شامل بھی نہیں ہونا آپ کا کتنا قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو کتنا دوست کیوں نہ ہو کافر ہے مشرک ہے اس کے آخری رسومات میں جانا نہیں دلیل چاہیے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جب ابو طالب کا انتقال ہوا حضرت علی نے آ کر نبی سے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا میرے والد کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جاؤ جا کر تم اپنے باپ کی لاش کو دفن کر کے آ جاؤ میں نہیں جاؤں گا سبحان اللہ ابو طالب جنہوں نے اتنا ساتھ دیا اتنا سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ جب آپ نے منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی آپ کو روک دیا گیا کہ اس کے بعد آپ کسی مشرق کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں لیکن آپ نے ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کر دی مغفرت کی دعا کر دی لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں دعا کر رہے ہیں تو نبی رحمت نے فرمایا اللہ نے مجھے روکا نہیں اب تک اب تک روکا نہیں کہا کہ استغفرو اولا تستغفرو استغفار کرو یا نہ کرو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مت کرو مجھے آپشن دیا میں کر دیتا ہوں پھر اللہ مالک اللہ چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری رسومات میں شامل نہیں ہوئے اور آپ کے کفن دفن میں نہیں گئے معلوم ہے ہوا کتنا قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو نہیں جانا چاہیے حضرت علی سے نبی نے کہا کہ تم جاؤ جا کر اپنے باپ کی لاش کو دفن کر کے آؤ یہ انسانی مروعت میں کہا چونکہ وہ بیٹے تھے بیٹے تھے اور کہا کہ تمہارے باپ کی لاش کو دفن کر کے آؤ کوئی دوسرے ہائے نہیں ہے کم از کم انسانی مروعت میں آ کر انسانیت کے تحت کسی کی بھی لاش مل جائے دفن کرنا چاہیے لیکن جنازے کی نماز نہیں اسی طرح سے اللہ تبرکتالہ نے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ میں فرمایا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّدِينَ آمَنُوا اَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا نبی کے لیے مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مشرق کے لیے استغفار کریں اور جنازے کی نماز تو استغفار ہی ہے دعا ہی ہے میت کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہا کہ وَلَوْ كَانُوا لِي قُرْبَا قَرِبِي رِشْتِدَارِ ہی کیوں نہ ہو نا نبی کے لیے مناسب ہے اور نا ہی کسی مومن کے لیے مناسب ہے پھر دوسری آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر اسی پر چار میں اللہ تعالیٰ نے وَذَات کے ساتھ سراحت کے ساتھ روک دیا لَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اے نبی یہ کفار و مشرقین میں سے جو لوگ کفر اور شرقی حالت میں وفاد پا جائیں آپ ان کے جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھائیں اور نہ ہی ان کی قبروں کے پاس آپ جائیں مشرق کے قبر کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے ایک صحیح روایت آتی ہے آگے آئے گا انشاءاللہ نبی نے فرمایا جب تم قُلَّمَا تَمُرُّ عَلَىٰ قَبْرِ مُشْرِق جب کبھی تم کسی مشرق کے قبر کے پاس سے گزرو فَبَشِّرُهُ بِعَدَابٍ عَلِيمٍ اس کو دردناک عذاب کی خوشکبری سنا دو خوشکبری سنا دو صحیح روایت ہیں مشرق کے قبر کے پاس پہلی بات تو جانا نہیں چاہیے اور اگر کبھی گزر ہو تو اس کو جانم کی خوشکبری سنانا چاہیے نہ کہ اس کے حق میں مغفرت ہو چاہے کتنا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جسے معلوم ہوا کہ مشرق کی جنازے کی نماز قطعی طور پر نہیں پڑی جائے گی اس سے پہلے دو ہم نے جو معلوم کیا ایک خیانت کرنے والا اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے گنے گار فاسق فاجر بدکار انسان ہے اور دوسرا وہ خودکشی کرنے والا کچھ لوگوں کو پڑھ لینا چاہیے لیکن اہل خیر کو نہیں پڑھنا چاہیے جن کے نہ پڑھنے سے دوسروں پر اثر ہوگا چوتھا شہید اس کے تعلق سے ہم نے گدشتہ درس میں معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے شہادہ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی اور آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر پڑھ لیں تو حرام نہیں ہے منا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی جنازے کی نماز کبھی پڑھائی بھی ہے تو کبھی پڑھا لیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے کہ روایت آتی ہے اور یہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں ذکر کیا عبداللہ بن زباہر سے مروی ہے نبی نے اہد کے روز حضرت حمزہ کو ایک چادر سے ڈھاپنے کا حکم دیا ثم صل علیہ فکبر تسع تکبیرات اور آپ نے حضرت حمزہ کے اہد کے شہدہ میں خصوصی طور پر حضرت حمزہ کی جنازے کے نماز آپ نے پڑھائی اور نو تکبیرات پڑھیں اور یاد رکھئے جنازے کے نماز میں چار تکبیرات بھی جائز ہیں پانچ تکبیرات چھے تکبیرات سات آٹھ نو تکبیرات تک بھی جائز ہیں نو تک بھی جائز ہیں جنازے کے نماز میں اب کیا کرنا ہے پہلی رکھات میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ دوسری تقبیر کے بعد آپ جو ہے درود ابراہیمی پڑھیں تیسری تقبیر کے بعد میت حق میں دعا کریں چوتھی تقبیر کے بعد دعا کریں پانچویں تقبیر کے بعد دعا کریں آخری تقبیر میں سلام پھیریں اب آپ کی مرضی چاہیں آپ کتنے بھی تقبیرات پڑھ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے میت کے مقام و مرتبے کے حساب سے عام طور سے تقبیرات میں اضافہ کرتے تھے جائز ہیں لیکن چار تقبیرات یہ نبی کا عام طور سے عمل رہا لیکن چار سے بھی زیادہ تقبیرات حدیثوں سے باقاعدہ ثابت ہیں اور اس سے پہلے ہم نے یہ معلوم کیا ہے اگر آپ کو مزید اس کے دلائل چاہیے چار تقبیرات کے تو بے شمار ہیں پانچ تقبیرات کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہیں حدیث نمبر نو سو ستاون ہے عبد الرحمن بن عبی اللائلہ سے مروی ہے زائد بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تقبیروں کے تقبیر کہتے تھے لیکن ایک جنازے پر انہوں نے پانچ تقبیر کہی لہٰذا میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کانا رسول اللہ یکبروہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانچ تقبیر کبھی کہا کرتے تھے چھے تقبیرات کی دلیل سوی بخاری کی حدیث نمبر چار ہزار چار ہیں حضرت علی سے مروی ہے کہ انہو کبرا علیہ سحل ابن حنیف ستا علیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سحل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے چھے تقبیر کے ساتھ نماز پڑھائی یہ بدری صحابی ہے اس لئے میں نے دو تقبیرات کے اضافہ کر دیا ہے اسی طرح حضرت موسیٰ بن عبداللہ بن زائد سے مروی حضرت علی نے حضرت ابو قطادہ کی جنازے جنازہ پڑھائی اور انہوں نے اس میں سات تقبیرات پڑھائی سات تقبیرات پڑھائی اور یہ روایت اکام الجنائز میں شکل بانی نے ذکر کیا ہے شرح معنی الاثار میں حسن درجے کی روایت ہے نو تقبیرات کے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے جس طرح سے تقبیرات کا اضافہ کرنا بالکل جائز ہیں لیکن چار تقبیرات کے ساتھ پڑھنا عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا ہے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی نے نو تقبیرات دی پڑھی اور حضرت حمزہ جو کہ شہید تھے شہیدوں کے سردار تھے ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی معلوم ہے ہوا شہیدوں کے جنازے کے نماز اگر کبھی پڑھ لیں تو بھی جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہے قبر پر جنازے کی نماز اگر کوئی آپ کے جان پہچان میں قریبی رشتہ دار وفات پا گئے آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھ نہیں پائے پڑھ نہیں پائے تو قبر کے پاس جا کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں بشرتے کے قبر ابھی بہت پرانی نہ ہو بہت پرانی نہ ہو چند روز کی قبر ہو ابھی بالکل تازہ ہیں تو آپ جا کر وہاں قبر کے پاس جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں دلائل کا دلائل ملاحظہ فرمائے پہلے دلیل سعی بخاری حدیث نمبر 1340 سعی مسلم حدیث نمبر 954 ترمیزی ابن ماجہ احمد وغیرہ میں بھی ہے ابن عباس رضی اللہ عنوما سے مروی ہے سللل نبی علی رجلن بعدما دفینا بی لیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی جنازے کی نماز اس کی قبر کے پاس جا کر پڑھی بعد اس کے کہ اس کو رات میں دفن کر دیا گیا رات میں دفن کر دیا گیا تھا اور آپ کو جنازے کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا صبح صوی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے قبر بتاؤ وہاں گئے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اور ایک دوسری روایت میں آگے روایت آ رہی ہے کہ صاحب اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی کے پیچھے صف بھی بنائے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ فاتح قبرہ فصلہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس آئے اور نمازے کی جناز پڑھائی اسی طرح کی روایت ایک عورت کے بارے میں بھی آتی ہے ایک مرد کے بارے میں ہے ایک عورت کے بارے میں بھی ہے وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں ہے تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہیں وہ عورت تو صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں اس عورت کا انتقال ہو گیا اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1337 ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 956 صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات میں انتقال ہو گیا اور گویا کہ صاحب اکرام نے ان کے معاملے کو تھوڑا سا لائٹ لیا کہ معاملی عورت ہے دفن کر دیں گے تاریخ رات ہیں دشمن کا خوف ہیں نبی کو کیوں پریشان کرے انہوں نے دفن کر دیا صبح صبح جب نبی کو معلوم ہوا نعلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی صاحب اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول رات بڑی تاریخ تھی دشمن کا خوف تھا اسی لئے میں نے ہم لوگوں نے آپ کو اطلاع نہیں کی جو لوگ کہتے نبی نور ہے جو نور ہے ان کو تاریخ کیسے کیا ڈر ہے صاحب اکرام نے کہا کہ رات تاریخ تھی اس سے معلوم ہوتا صاحب اکرام کیا تھا نور راستے میں نکلے تو روشن ہو جائے نبی کو بلانا چاہیے تھا لائٹ کے لئے کام آتے تھے معلوم ہوا کہ اسی بات نہیں ہے اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا نبی عالم الغعب بھی نہیں ہے نبی قبرستان چلے گئے اس کے بعد پوچھ رہے ہیں بتاؤ کہاں ہے ان کی قبر اگر نبی عالم الغعب ہوتے ہیں نبی کو پتا چل گیا ہوتا رات میں انتقال ہوا نبی کو پتا نہیں قبرستان آنے کے بعد پتا نہیں چل رہا کہاں قبر ہے کتنی دلائر صاف ہیں دیکھو برحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جنازی کے نماز پڑھائی اور ایک دوسری روایت میں اور یہ روایت حکم الجنائز میں بیحقی کے حوالے کے ساتھ شکلبانی نے روایت کیا ہے صاحب اکرام کہتے فَنْتَلَقُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی چلے حَتَّقَوْمُ عَلَى قَبْرِهَا یہاں تک کہ اس عورت کے قبر کے پاس ٹھہریں فَصَفُّ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صحابہ اکرام نبی کے پیچھے سب بنا آئے کما یصف لسولات جس طرح سے نماز کے لئے سب بناتے ہیں علال جنازہ جنازے کی نماز کے لئے جیسے سب بناتے ہیں فَصَلَّ عَلَيْهَا رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے پاس جا کر کبھی جنازے کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہے بشرت ہے کہ قریب رشتہ دار ہو آپ کو جنازے پڑھنے کا موقع نہیں ملا قبر ابھی تازہ ہے تو جا کر آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لئے تیسرے مسئلہ چونکہ تھوڑا طویل ہیں غائبانہ جنازے کے تعلق سے مختصرا خلاصہ یاد رکھیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز درست نہیں ہے دلائل کا جائزہ انشاءاللہ آئندہ لیں گے اللہ اے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا ہے اس کی وضاعت انشاءاللہ آگے کے درست میں کریں گے دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح احادیس اور صحیح مسائل کی طرف احنمائی فرمائیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دار رحمت اللہ رب العالمین